موسیقی 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 شامل کیا گیا ہے اور اور وہ ان کے جو جو پارٹی ہے پاک سرزمین پارٹی ہے ان کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے یعنی تمام جو جو حضب اختلاف کے لوگ ہیں امکیومت و خیر حکومت کے ساتھ شامل ہے جتنے لوگ ان کو شامل کیا گیا ہے سوائے پپلز پارٹی کے چونکہ وہ صوبے کی حکمران پارٹی ہے اور یہ کہ آپ نا اگلے روز نا وزیراعظم خود تشریف لا رہے ہیں اور جو اس میں تجاویز دی جائیں گے جو اس میں مشورے دیے جائیں گے اور جن چیزوں کو کام کیا جائے گا اس میں یقیناً ایک بھاری فنڈنگ ہوگی وفاقی حکومت کی بھی جس کا تقاضی وہ ہمیشہ وعدے کرتے رہے ہیں لیکن آج تک اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا اور اس کے جواب میں نے یہ کہا ہم اس لئے فنڈنگ نہیں کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو گزشتہ گیارہ سال سے جو فنڈنگ ہو رہی تھی وفاق کی جانب سے صوبائی حکومت کو تو انہوں نے اپنے پیسے بھی اور پلس جو فنڈنگ ان کو پیسے ملے تھے وفاقی حکومت سے ان سب کو انہوں نے کیا کیا اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے یہاں تک کہ تیس ارب ڈالر روپے جو صرف لارکانے کے لئے مختص کیے گئے تھے تو اس کے بدلے میں لارکانے میں کیا صدہار کی کیفیت پیدا کی گئے کیا اس کے ذریعے کوئی ہسپٹل قائم کیا گیا کوئی سکول قائم کیا گیا کوئی یونیورسٹی قائم کی گئی کیا سڑک 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 بنائی گئی یا کوئی پل بنائی گیا یا روزگار فراہم کیا گیا نہیں لارکانہ اب تک اسی حالت کا شکار ہے وہاں بھی وہی مسائل ہیں وہاں بھی وہی پریشانیاں ہیں وہاں بھی بجلی نہیں ہیں پانی نہیں ہیں صحت نہیں ہیں صحت کے ادارے نہیں ہیں ہسپٹل نہیں ہیں سکول نہیں ہیں ابھی بھی لوگ پریشان ہیں تو یہ تیس تیس عرب روپے کہاں گئے تو اس کا بھی حساب لینا ہے اس کا حساب لینے کے لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ حکومت پر الزام لگانے شکر دیتے ہیں کہ تم اس کو تو دیکھو اس کو تو پکڑو اس کو تو پکڑو تم اپنا تو بتاؤ پہلے اپنا جواب یہاں کوئی نہیں دیتا ہے انتوام چیزوں کو تہہ کرنے کے لیے وزیراعظم خود تشریف لارہے ہیں اگلے روز اور وہ جو تجابیز ہوں گے اس پر عمل کیا جائے گا اور فنڈنگ کی جائے گی اور یہ اس لیے کومیٹی قائم کے گئی ہے ان لوگوں کو مقامات پر لگا جائے گا کہ وہ اس کام کی جانت پرطال کریں دیکھ بھال کریں اس کام کو کروائیں اور انہی کو وہ فنڈ جو ہے نا وہ دیے جائیں گے تاکہ نا یہ پیسے دوبارہ لوگوں کے جیبوں میں لوگوں کے اکاؤنٹس میں یا بیرون ملک منتقل نہ کر دیے جائیں تو ہمیں امید ہے کہ اس سلطہ میں یقین کام ہوگا تو انہی وجوہات کی بنا پر نا کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ اگر ایک موجودہ صوبائی حکومت یہ کام نہیں کر پا رہی ہے ہے نا اور یہ جو اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے وفاق کے طرف سے اور جو صوبائی فنڈنگ ہے ایک ایسے شہر جو کہ 70% جنریٹ کرتا ہے جو ریونیو کراچے شہر گورنمنٹ کے لیے اس کا یہ صورتحال ہے تو کیوں نہ آرٹیکل 149 کا استعمال کیا جائے کا اطلاق کیا جائے اور ایک بوب بنا دیا جائے ایک کومیٹی بنا دی جائے ایک ادارہ بنا دیا جائے جو کہ تمام جو فنڈنگ اس کو ملے ہے نا اور جو فنڈنگ جو جیگیتی صوبائی حکومت کو ان سے وہ کچھ حاصل کریں وہ تمام پیسہ شہر پہ لگے سب سے پہلے شہر کی صفائی ہو اس کا پانی کا مسئلہ حال ہو دیکھیں نا آپ نکاسی ہے آپ وہ فراہنی ہے آپ دونوں چیزیں اور نہ بلکل ناپید ہیں ہمارے شہر کراچی میں بجلی کے نظام بہت خراب ہے کیا الیکٹک کا صدھار کیا جائے یا تو ان کا کونٹیک کینسل کیا جائے کسی اور کسی اور گروپ کو کسی اور پارٹی کو لے کے آ جائے اور ان سے یہ تمام چیزیں واپس لی جائیں یا یہ کہ ان کے صدھار کیلئے کام کیا جائے اور جو پیسہ لگے وہ ملے اس کو شہر کی تعمیر و ترقی میں اور خوشحالی میں اور صفائی میں استعمال کیا جائے شہر کو مزید جو ہے نا ہسپٹلز کے ضرورت ہے اسکولوں کے ضرورت ہے نا اور روزگار کے ضرورت ہے اس پر وہ پیسہ سرف کیا جائے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نا آرٹیکل ون فوری نائن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیا جائے گا خود مختار کر دی جائے گا نو آرٹیکل ون فوری نائن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایک آپ نا جو آپ کے صوبے کو آپ کے ڈیویجن کو یہ اختیار جو ادارہ قائم کیا جائیں گے نا وہ ترقیات کاموں میں حصہ لیں گے ان کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ ترقیات کام کریں صوبے کے لئے لوگوں کے فلاہ و بیبوت کے لئے کام کریں تو وہ صوبہ بنانے کے لئے نہیں ہوگا بلکہ اس کو صوبے کے کام کو جاری رکھنے کے لئے ہوگا اس کی معاونت کے لئے ہوگا آپ کیا کہتی ہیں سبھیا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات بہت اچھی ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہے لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ہاں اس بات پر ان لوگوں میں اتفاق ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز کو متنادہ بنا دیا جاتا ہے اس میں سے منفی پہلو دونے جاتے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ جو پلان ہے ان کا وزیراعظم کا اور وہ اس طرح کے کوئی میٹنگ ہو اور وہ کامیاب ہو لیکن اگر واقعی اگر ایسا ہو گیا تو کراچی کے حالات صحیح ہو گئے تو یہ سمجھے پورے پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان ایک بڑا سنتی شہر ہے اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اور اگر کراچی کے حالات اسی طرح رہے کہ وہ لاواری بنا دیا گیا ہے اس کو کہ کوئی اس پر ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے تو پھر حالات اچھے نہیں ہو سکتے اور یہ ایک اچھی بات ہوگی جو آپ نے کمیٹی کا بتایا ہے کہ کمیٹی بن جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائے اور آپس میں ان لوگوں کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں یہ کمیٹی جو ہے میں آرز کروں کہ یہ کمیٹی جو ہے نا جو صوبے کے انتظامی امور ہیں وہ اس کے انجام دہیے کرے گی لوگوں میں غلط فرمی پیدا کی جارہی ہے کہ صوبہ بنیا جا رہا ہے کراچی کو الگ کیا جارہا ہے ایسا نہیں ہے جو آپ نے بھی کہا نا لوگ چونکہ پڑھتے نہیں آرٹیکل 149 کلیرلی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا ایک انتظامی بورڈ قائم کیا جائے تشکیل دیا جائے جو کہ وہ کام جو کہ موجودہ حکومت صوبائی یا بفاقی حکومت نہیں کر رہی ہے ان کام کی وجاوری کے لیے اہل لوگوں کا ایک بورڈ قائم کیا جائے جو کہ انتظامی امور میں حصہ لے اس صوبے کو آلک کرنے کا اس میں کہیں وہ نہیں ہے لیکن نکالیں گے اس میں یہی پہلو وہی نکالیں گے کہ وہ صوبہ بنے گا یہ تو ایک سادش کی جائے رہی ہے سندھ کو باٹنے کی سادش کی جائے رہی ہے جب جب ذہن میں اتنے شک شبے ہوں گے تو یہ لوگ ملکے جائے سکتے ہیں یہی پہلو کہ میں بلاول بھٹے سے بہت محبت کرتا ہوں میں ان کے قدر کرتا ہوں ماشاءاللہ کوش روشن کشادہ دل ہیں کشادہ ذہن ہیں بہا بہار سے پڑھ کے آئے ہیں وہ جر جا کے میں ابھی شروع بات کر رہا تھا کہ ہمارے لوگ جب باہر چل جاتے ہیں تو وہ سارے قانون کے دارے میں سارے کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں وہی ملک میں باپر جا کے وہی غلط کام کرنے لگتے ہیں بلاول نے بھی دیکھی ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں میں ان کے قدر کرتا ہوں لیکن اس بیان پہ اس آئیڈیا پہ کہ آرٹیکل 149 کو لاغو کر دیا جائے تو انہوں نے فوراں برہم ہو کے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرہ پر ایک اور دوسرہ بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں آپ سندھو دیش بنانا چاہتے ہیں آپ پختونستان بنانا چاہتے ہیں آپ سرائے کے صبح بنانا چاہتے ہیں بلاول صاحب میں نے کبھی آپ سے کہا کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اچھی بات میں سے کوئی اچھا پہلو نکلے جو حکومت اچھا نکالنا چاہے گی اور جو ہمارے پارڈیاں ہیں وہ اس میں سے ایسی ایسی چیزیں نکالیں گے کہ آپ کے روح کے کھڑو جائیں گے بھائی آپ صبح پہ حکمان ہیں اگر آپ یہ شہر کی صفائی کا اور دوسرے عمور کا خیال کیا ہوتا تو یہ نومت کیوں آتی کہ وفاقی حکومت انتظامی بورٹ تشکیل دے رہی ہے وفاقی حکومت فنڈی مزید پیسے دے رہی ہے آپ کو وفاقی حکومت بان فورٹی نائن کی بات کر رہی ہے اگر آپ نے کراچی کو اچھی ہے صورتحال پر رکھا ہوتا اس کو کراچی کو واقعی صاف سترہ رکھا ہوتا تو اس بات کے نوبت کیوں آتی تو اس بات کو نہ صرف آپ اپریشیئٹ کرنا چاہیے آپ کو آپ کو ان سے تعاون کرنا چاہیے جو آپ کو پس پیسے بچے ہوئے ہیں جو آپ کو فنڈی کی گئی تھی کم اس کم جو وفاق سے آپ کو پیسے ملیتے وہ واپس کر دیجئے آپ اس انتظامی بورڈ کو تاکہ وہ پیسے کراچی پر لگ سکے کراچی والوں پر لگ سکے نہیں اصل میں جو فرسودہ ایک گلہ سڑا نظام ہے نا ہمارا وہ یہ لوگ اسی لیے تو ٹھیک کرنا نہیں چاہ رہے کہ اس فرسودہ نظام سے تو یہ لوگ کھا رہے ہیں کم آ رہے ہیں اس میں سے لگا کب رہے ہیں پاکستان کراچی کی جو حالت ہے جو اس کو جتنا فنڈ مل رہا ہے کہاں لگ رہا ہے نظر تو نہیں آ رہا کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا اندروں نے شہر کا کیا حال ہوگا آپ یہ دیکھئے نا وہاں کیا کچھ یہ جب اس نے بڑے شہر کا یہ حال ہے دو کوئر سے زیادہ کی آبادی ہوگی جس کے مسائل بھی اتنے ہیں ان مسائل کو حلی نہیں کہا جا رہا شہر کی آبادی بڑے چلے جا رہے ہیں جب اس کا مردم شماری ہوئی تو ایکچولی سچی بات یہ ہے کہ کراچی اور ہیدرباد کو ملا کے یہ کی آبادی جو ہے نا وہ چار کروڑ کے آبادی ہے بلکہ اس سے تھوڑی زیادہ یہ ہے اور اس پر دکھائی ہے کتنے کہ ڈیڑھ کرو یار خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو محض اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے علاقوں میں اپنے زیادہ ووٹرہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے شہر کے آبادی کو آدھے سے بھی کم رکھ دیا خدا کا خوف کرو یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کو نہیں کر سکے آپ دوسرے کو تو کرنے دیں کم از کم اس کو کیلے تو نہ نکالیں اگر آپ نے ایک صحیح کار کردی کے ایک مظہرہ کیا ہوتا ذمہ داری کا مظہرہ کیا ہوتا تو آج کراچی والوں کو کراچی کو یہ دن دیکھنا کیوں ملتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ سے اور ساتھ میں عوام کا رہویہ بھی ایسے ہیں عوام میں بھی شہور اتنا نہیں ہیں کہ جو اپنے شہر کے مسائل ہوتے ہیں انہیں خاموشی سے سہتے سہتے ہیں انہوں نے پاکستان کراچی کو کھنڈر بنا دیا ہے ایک طرح سے مطلب وہ عوام میں بھی کوئی وہ نہیں ہیں کہ وہ بہت نہیں ووٹ دیتے ہیں ووٹ دیتے ہیں وقت بھی ان کی کیا جو وادی کی جاتے ہیں جو لوگ مطاہر ہیں وہ تو خیال نہیں کی جائے گا آپ لوگ وہ لوگ اس پاس کے عادی ہو گئے ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کو روزگار کا غم جو ہے وہ مارے ڈال لائے ان کو نوکری نہیں مل لائے ان کی صحت کا نہیں ہے ان کے بچوں کے سکولنگ کا کوئی وہ نہیں ہے تو لوگ اپنے پنسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو وہ کہاں توجہ دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ کم عام تینی والے لوگ ہیں جو بچائے آپ یہاں غریب عوام کی بات کرنے غریب عوام کے نام پر تو بھوٹ لیے جاتا ہے غریب عوام کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کو اپنی ذات سے آگے کوئی دیکھنے کا اور سوچنے کا ان کو کوئی وقت ہی نہیں ہے ان کے پر اتنے پریشان ہیں لیکن ہمارے اپنے پیارے ہیں ہمارا اپنے ملک ہے بھائی ہم کیوں نہ پریشان ہوں بلکل اپنے دیکھیں نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوان یا آپ سے آپ سے کیا مطلب آپ تو آرام سے آرام سے بیرولی ملک رہ رہے ہیں آپ ایسا نہیں ہیں ہم ہی ہیں جیسا کہ کراچی آپ کو 70% دیتا ہے آپ کو جو نا آپ کو جو ریوییو آپ کو فرام کرتا ہے اسی طرح 75% ریوییی جو پاکستان کہہ نا ہم لوگ بہار بیٹھے جو لوگ آپ بہار آباد ہیں ساتھ سمندر پہر آباد ہیں اوہر سیس پاکستانیز ہیں وہ آپ کو نا ہر سال کا آپ کو ہم فرام کرتے ہیں پاکستان بیجتے ہیں ٹرانسور کرتے ہیں ہمارا حق ہے اور پھر دوسری ہے کہ ہمارا ہم سوائل آب دیس سن ہیں اور دوسری پاکستان ہماری کو ہم وہ کری نہیں سکتے وہ تو ہماری زندگی کا اور جو لوگ سنہ سوائل ہوتے ہیں ہے نا وہ ان کے ضروری ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے حالات کے لیے نا آپ جیتے مرتے ہیں ہماری ہر سانس آنے جانے والی ہر سانس جو ہے نا ہمارا دل جو ہے وہ پاکستان کے لیے پاکستان بلکل آپ پیز اپنے خود میں آپ صدھار لائیں دکھانا ہے یا یہ دولت مال و دولت اپنے ساتھ قبروں میں آپ لے کے نہیں جائیں گے خوش تو خدا کا خوف کریں اور اداروں کی اپنی ذمہ داری پہچانیں اور یہ کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چھوڑیں اپنا تو کام کریں کم سے کم یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ایک اختیار کی کرسی ملے گی تب ہی آپ کام کریں گے ویسے آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو اگر یہ سوچ جب یہ ہوگی عوام ہو یا ہمارے کراچی کے اختیار رکھنے والے لوگ جو جاتے ہیں صوبائی اور بلدیاتی ادارے اور جو الیکٹرک کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اس کو دیکھیں عوام کا خیال کریں تو ہمیں پتہ ہے یہ تکلیف ہوتی ہے جہاں ہماری باتیں دوسرے باہر نکلتی ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ کتنا بڑا اہم شہر کراچی اور اس کی ایسی حالت ہوگی ایک ذرا سی بارش میں آپ نے بہت اچھی بات کی اس وقت بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمارے قوم یہ طریقہ ہمارے لیڈر جو نام نہاد ہیں اور یہ مختلف پارٹیوں والے ہیں جو ہیں نا یہ پارٹی بازی کرتے ہیں حقیقت یہی ہے اگر ان کی حکومت ہوتی ہے تو ملک میں الیکشن بھی کوئی صحیح ہوتے ہیں یہ جی جاتے ہیں الیکشن بھی کوئی صحیح ہوتے ہیں جمہوریت ہوتی ہے حقیقت ملک میں صحیح ہوتی ہے جیسی ان کے ہاتھ سے حکومت نکلتی ہے تو ساری خرابیاں آ جاتی ہیں وہ جمہوریت بھی نہیں ہوتی ہے اور انتخابات بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں اور ملک میں کریکشن ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے لیکن جب یہ اقتدار ہیں ہر چیز صحیح ہوتی ہے جیسی ہے یہ قرسی ان کے ہاتھ ان کے نیچے سے نکل جاتی ہے تو دوسرے دن سے ان کے لئے بات ختم ہو جاتی ہے جب کرسی سے اترتے ہیں تو ان کو لگتا ہی نہیں کہ لگتا ہے کہ بس ہمارا اب فرض ہمارا صرف یہ ہے کہ تنقید کرنا ہے اور ہمیں بس ہر چیز بس ہر پہلے میں سے برائی نکالنی ہے تو اب دیکھیں نا سیاست ہر ملک میں ہوتی ہے جہر آپ نے جو جیسے چالیس سال میں جو گن پھیلائی ہے آپ گن پھیلانے میں آپ کو چالیس سال اس ملک کو ان شہروں کو اس مقام پہ لانے میں آپ نے چالیس اکتالیس سال گزار دی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جو کہ نیا سیاستدہ ہیں نیا کھلاڑی ہے نئے تیم کے ساتھ آیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چالیس اکتالیس سال کے جو گن ہے وہ ایک سال میں وہ ختم کر دے بھئی وہ پانچ سال کی پلاننگ کے ساتھ ایک شخص آیا ہے اس نے آپ کو دیا ہے کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا آپ چاہتے ہیں کہ سارے کام وہ ایک سال میں کر دے وہ اگر نہیں کرتا تو وہ غلط ہے بیکار ہے غلطہ دوبارہ انتخابات ہونا چاہیے اس کو چھوڑ دانا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے یہ ساری بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے برداشت ہوئی نہیں رہا کیونکہ ان لوگوں کی دوباریاں لگی ہوئی تھی اب وہ کرسین کے ہاتھ سے نکل چکی ہے جس پہ بیٹھ کے لوگ جو لوٹ مار کرتے تھے اب ان کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو جو سارا زور یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ جتنی بیانات آتے ہیں وہ حکومت کے خلاف ہی آتے ہیں کچھ ٹائم دو کچھ ان کی جو اچھا کر رہے ہیں اس پہ بھی برایاں نکالتے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں ان میں سے بھی برا پہلو نکالتے ہیں کہ آپ کس کیلئے کر رہے ہیں آپ پاکستان کے لئے خراب کر رہے ہیں اب یہ کل ہی کی بات ہے کل پاکستان میں جوائنٹ اجلاس ہوئے اسمجھ کا صدر پاکستان نے اس میں خطاب کیا آپ نے دیکھائیں ان میں کیا توفہ نے بتایا یعنی انہوں نے شروع کیا تھا کشمیر کے معاملے سے آپ کو چاہیے تھے خاموشی سے بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے تاکہ آپ اس بات کے اتائیت کرتے کہ نا ظلم جب اور جو ہو رہے ہیں وہ اس کو رکنا چاہیے آپ اب جو سپیکر تھا جو آپ کو صدر اور کوئی بھی نہیں صدر پاکستان آپ کے صدر تھے وہ انہوں نے جو ہلڑ بازی کی ہے وہ سامنا آکے پڑے ہو گئے ان کو بولنی بھی بھی چیز پکار کر رہے ہیں پلے کارڈ جو کے آگئے پڑے لکھ رہے گیا یہاں تک کہ عمران خان پہ حملہ تک کیا گیا اور یہ کیا پڑے لکھیں کہ آپ پہ رہے ہیں کہ وہ بہار سے پڑھ کر آئیں کیا پڑھ کر آئیں بہار سے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح بات کی جاتی ہے نہیں تو آپ نے یہ بات آپ نے کہتے ہیں اس لیے چونکہ اب حکمت ان کے پاس نہیں ہے سیلیکٹڈ کہتے ہیں سیلیکٹڈ وزیراعظم کیا مطلب ہے چونکہ اس لیے چونکہ اب ان کی حکومت نہیں رہی اور یہی ان کی حکومت ہوتی سب کچھ ٹھیک ہوتا اور ہر مقام پہ ہر جگہ یہ لوگ اپنے لیے مسائل پیدا کریں پورے دوسرے عوام کے لیے مسائل پیدا کریں کیونکہ عوام عجیب پوزیشن میں ہے کہ کدھر جائیں کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کر رہا ہے کیونکہ وہ لوگ صحیح ہونے نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں اور صحیح 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 حال اب یہ ہے نا کہ اس پر جتنا بھی بات کی جائے کم ہے کم ہے جی دل کو لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے یہ تو ایک ایسا رونہ ہے ایک ایسا علمیہ ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں پھر لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ کیسے باتیں کرتے ہیں ہم لوگ نہ اس قابل ہی نہیں آپ اس لائک ہی نہیں ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو کوئی منتخف پارٹے ہو تو مناسب یہ ہی ہے کہ بھائی سارے کام ویسے بھی آپ ہی کر رہے ہیں آپ کی نگرانی میں ہو رہے ہیں آپ کے افتاون سے ہو رہے ہیں آپ کے دست شکت سے ہو رہے ہیں آپ کی نگہ داری میں ہو رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اس وقت میں اپنے فوجیوں سے مخاطب ہوں اپنے جنرل صاحب سے مخاطب ہوں پوری قوم آپ کے سامنے ہیں اب اب ہمیں کتنا رولائیں گے آپ کتنی جانے ہمارے گموائیں گے اور کتنی بیماری میں مطلع کریں گے کتنی بدحالی میں ہم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو مناسب ہے یہ کہ آپ جو کہ اس جمہوریت کو یہ لوگ نہیں پنپنے دے رہے ہیں جن کے اقتدار نہیں ملا ہے تو سب پہ نا کنٹرول کریں آپ نا اور ایک جمہوری ماشاء اللہ کے شکل میں آپ نا اس تمام ہر چیز کے باغ دور سمالیں اور ان تمام چوروں کو لٹیروں کو کرک لوگوں کو نا اور وطن دشمنوں کو نا آپ ان کو کردار کر کے ان کو کفر کردار تک ان کو آپ پہنچائیں ان کو سزائیں دیں اور ہمارے ملک کو ان سے پاک کروائیں جو انہوں نے پیسے لوٹ کے اپنی بینک بھرے ہوئے ہیں اپنی جائدادیں بنائی ہوئے ہیں بھر ان ملک ان سے جتنا بھی ممکن ہو سکے ان سے یہ تمام پیسہ واپس بحصول کریں عمران خان کی مدد کریں آپ ان سے لے کے اور ان سے کہیں خدا حافظ خدا کے واسطے ہمارے ہماری جان چھوڑو اور ہمارے ملک کو پاک صاف رہنے دو اور عمران خان کو کام کرنے دو سبیہ بہت دو شکریہ آپ نے پرگرام میں حصہ لیا اپنے خیلہ سے نوازہ یقینا ناظرین کو خاص طور پر جو بیرونی ملک مقیم ہیں ان کو آج باتشیت میں آپ ان کو یقینا ان کی تقویت میں جئے ہوگی اور ان کی یقینا ہم نے ان کی پریشانیوں پر کچھ مرہم رکھا ہوگا اور ان کی جو الجنے ہیں جو پریشانی ہیں جو ان کے مسائل ہیں اور کو ہم نے بیان کیا ہوگا اور امید ہے کہ حکمران والا جو ہیں اور جو مقتدر لوگ ہیں ہماری اس بات کو سنیں گے اور امت پاکستانی قوم پر آپ وہ رحم کھائیں گے اور پاکستان کو ان مسائل سے نکالیں گے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کرنٹ ایفیرز کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پر لے کے آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تک تک کے لئے تسلیم اللہ زلفی کو اجازت دیجئے خدا حافظ